بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایڈلٹ ہیلڈ نرسنگ ہے چین کا سمسٹر ترڈ کا لیکچر ہے جی آئے ڈیسٹر کا گیسٹرو انٹرسٹرانل ڈیسٹر کا لیکچر ہے انگوائنل ہرنیا تو آج ہم انگوائنل ہرنیا کے بارے میں پڑھیں گے انگوائنل ہرنیا کے دیفنیشن ہے انگوائنل ہرنیا is a condition in which intra-abdominal fat انٹرابدامنل fat or part of small intestine also called this small bowel bulges through a weak area in the lower abdominal muscle اس میں انگوائنل ہرنیا یہ ایک ایسا condition ہے جس میں انٹرابدامنل fat اور یا جو small intestine ہے جس کو ہم small bowel بھی کہتے ہیں bulges through weak area in the lower abdominal muscles جب ہمارا lower abdominal جو وال ہے اس کے muscles کمزور ہو جائیں اور جس میں small intestine کا کوئی ایک حصہ bulge out کرے ہرنیا کا مطلب ہے اور ہرنیا کا definition ہے to displace an organ or a part of the organ ٹھیک ہے جب اپنے جگہ سے ایک ارگن دوسری جگہ میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم ہرنیا کہتے ہیں انگوائنل ہرنیا جو ہے یہ جب انٹرابدامنل fat اور یا جو small intestine ہے یہ bulge out کرے ٹھیک ہے کہاں پہ ہمارے abdominal wall میں ٹھیک ہے تو جب ہمارا abdominal کے جو wall کے جو muscles ہے جو peritonial layer ہے یہ جب کمزور ہو جائیں یا اس میں کوئی tear آ جائیں تو اس میں small intestine کا جو part ہے یہ bulge out کرتا ہے ٹھیک ہے انگوائنل ہرنیا occur in the groin the area between the abdomen and thigh ٹھیک ہے انگوائنل ہرنیا جو ہے groin میں ہوتا ہے between abdomen and thigh جو abdomen اور thigh کا جو area ہے ٹھیک ہے thigh اور abdomen کی بیچ میں جو area ہے وہاں پہ انگوائنل ہرنیا ہوتا ہے groin area میں ٹھیک ہے جس کو ہم groin area بھی کہتے ہیں groin area میں ہمارے abdominal کے muscles کمزور ہو جاتے ہیں اور اس میں small intestine کے جو ایک part ہے وہ bulge out کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انگوائنل ہرنیا ٹھیک ہے پیتہ فیجیلو جی ہے اس کی کی abdomen is the favorite target spot where the maximum number of hernias like to develop if the abdominal wall is not strong enough and has some kind of weakness it can evolve into a rupture or defect or hole that is localized ٹھیک ہے جو abdominal abdomen جو ہے یہ ایک favorite target ہے ہرنیا کیلئے ہیں ٹھیک ہے we are maximum number of hernias like to develop ٹھیک ہے abdomen میں اکثر جو ہرنیا ہے ٹھیک ہے جو umbilical ہرنیا ہے یا انگوائنل ہرنیا ہے ٹھیک ہے mostly یہ abdomen میں develop ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن لوگ جو جن کا جو پتلا جو پیٹ کا جو لیئر ہے abdominal لیئر ہے وہ پتلا ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے یا جو لوگ ویڈ لفٹنگ کرتے ہیں ان لوگوں میں جو یہ زیادہ کامل ہوتا ہے ٹھیک ہے if the abdominal wall is not strong enough ٹھیک ہے جب abdomen کا wall strong enough نہیں ہوتا بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا and has some kind of weakness ٹھیک ہے اگر جنہ کچھ weakness بھی ہوتا ہے یا جنہ مضبوط نہیں ہوتا اور کمزور ہوتا ہے it can involve into rupture or defect or hole that is localized ٹھیک ہے تو جب abdominal wall کمزور ہوتا ہے مضبوط نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے abdominal wall میں rupture ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یا جنہ کوئی اور defect آجاتا ہے تو اس rupture کے وجہ سے اور defect کے وجہ سے ایک hole بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سراخ بنتا ہے ٹھیک ہے جو localized ہوتا ہے اگر groin area میں سراخ بن جائے ٹھیک ہے کہا پہ abdominal wall میں ٹھیک ہے جب abdominal wall کے جو muscles یہ weak ہو جاتے ہیں strong create ہو جاتا ہے اچھا تو اس hole میں کیا ہوتا ہے پھر through this orifice ٹھیک ہے یہ جو hole ہے اس hole کی جینہ کیا ہوتا ہے کہ through this orifice اور rupture abdominal organ and the adipose tissue میں push through and bulge out یہ جو orifice ہے اور یا rupture area ہے کہا کہا abdomen کار ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے کہ organs یا جو ارگن میں جس رکھے smile intestine آگیا ٹھیک and adipose tissue ٹھیک جو abdominal fats ہیں ٹھیک وہ کیا کرتے push out کرتے ہیں ٹھیک bulge out کرتے ہیں ٹھیک یہ جو اگر جو کہ abdominal wall میں ایک hole بن جاتا ہیں ٹھیک جب مسلس کم زور ہوتے ہیں تو اس میں ایک hole بن جاتا ہے اور اس hole کی through abdominal organs ٹھیک for example smile intestine اور یہ adipose tissue bulge out کرتا ہے ٹھیک تو یہ جب bulge out کرتا ہے اس میں تو اس کو ہم inguinal hernia کہتے ہیں ٹھیک types of inguinal hernia there are two types of hernia ایک کو ہم کہتے ہیں indirect inguinal hernia اور دوسری کو ہم کہتے ہے direct inguinal hernia ابھی ہم بات کرتے ہیں direct inguinal hernia کی اور indirect inguinal hernia کی تو یہ جو اس کے explanation ہے ابھی ہمارے پاس سلیڈ میں موجود نہیں ہے لیکن جو indirect hernia ہے یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا سویلنگ ہوتا ہے یہ elliptical ہوتا ہے مطلب یہ کہ direct inguinal hernia ہے اس کا سویلنگ ہوتا ہے یہ symmetric ہوتا ہے circular ہوتا ہے external ring ہوتا ہے direct inguinal hernia کا وہ symmetric ہوتا ہے اور circular ہوتا ہے اور indirect inguinal hernia ہے اس کا جو سویلنگ ہے جب یہ bulge out کرتا ہے تو جو swilling کاز ہوتی ہے یہ circular نہیں ہوتا اور symmetric بھی نہیں ہوتا اچھا اب یہ ایک تار difference inguinal hernia میں اور indirect inguinal hernia میں اور direct inguinal hernia ٹھیک number first جو difference direct hernia میں وہ hernia کا appearance وہ ہوتا ہے symmetric اور circular اور indirect hernia اس کا appearance وہ ہوتا ہے elliptical ٹھیک مطلب یہ کہ وہ circular نہیں ہوتا گول نہیں ہوتا یہ تھا ایک difference ہمارے ساتھ اب جو number two difference indirect hernia انڈائریکٹ hernia یہ کنٹرول کیا جاتا ہے pressure کے ساتھ ٹھیک اور دے external ring ٹھیک classically with a single finger جب انڈائریکٹ انگوائنل hernia جو اگر bulge out کرے تو اگر ہم ایک انگلی کے ساتھ دبائیں تو یہ کنٹرول ہو سکتا ہے ٹھیک یہ بات یاد رکھیں کہ انڈائریکٹ انگوائنل hernia یہ bulge out کرتا ہے تو ہم اگر اس کو ایک انگلی سے دبا کر رکھیں تو یہ کنٹرول ہوتا ہے پھر bulge out نہیں کرتا جو ڈائریکٹ انگوائنل hernia ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ٹھیک نمبر فرسٹ کیا تھا انگوائنل hernia کا جو اپیئر ان سے symmetric ہوگا circular ہوگا ٹھیک direct انگوائنل hernia کا نمبر فرسٹ جو direct انگوائنل hernia اور indirect انگوائنل hernia میں difference ہے direct انگوائنل hernia کا جو اپیئر ان سے وہ symmetric ہوگا اور circular ہوگا ان ڈائریکٹ کا جو اپیئر ان سے وہ elliptical ہوگا circular اور symmetric نہیں ہوگا اچھا اب جو direct انگوائنل hernia ہے یہ ہم control نہیں کر سکتے pressure کے ساتھ جو ہمارے ساتھ indirect انگوائنل hernia ہے یہ ہم pressure کے ساتھ control کرتے ہیں جو اس کا external ring ہوتا ہے جہاں external ring یہ ہے جہاں سے یہ bulge out کرتا ہے یہ оргان تو یہ جب اگر ہم یہ bulge out کرتے تو اگر ہم indirect انگوائنل hernia ہے کسی کو اور اگر ہم اس کو ایک انگلی سے بھی دبا کے رکھیں تو یہ control ہو سکتا ہے اور direct انگوائنل hernia control نہیں ہو سکتا اب ہم آتے ہیں کہ تیسرا difference ہے ٹھیک direct جو hernia کوئی بندہ کڑا ہوتا ہے تو direct جو hernia ہے یہ اچانک immediately appear ہو جاتی ہیں ٹھیک direct انگوائنل hernia جب کوئی بندہ کڑا ہوتا ہے تو immediately appear ہو جاتی ہیں بلge out کرتا ہے جو ہمارے پاس indirect انگوائنل hernia ہے یہ تھوڑا سا time لیتا ہے تا کہ fully bulge out کرے ٹھیک سمجھ ہے جو ہمارے پاس indirect انگوائنل hernia ہے یہ جب completely bulge out کرتا ہے bulge بن جاتا ہے اس میں یا swilling ہو جاتی ہے پوری اپنی size میں آتی ہے تو time لیتا ہے ٹھیک ہے جب بندہ کڑا ہوتا ہے پہ pressure آتا ہے جس کے جو ہرنیا bulge out کرتا ہے swilling بن جاتا ہے ٹھیک تو indirect hernia وہ تھوڑا time لیتا ہے اور direct inguinal hernia ہے یہ اچانک یہ appear ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا اب جو ہمارے پاس direct inguinal hernia ہے جب بندہ لیٹ جاتا ہے تو اچانک وہ یہ disappear ہو جاتی ہے ٹھیک اچانک disappear ہو جاتی ہے fourth number difference ہے ہمارے ساتھ کہ direct inguinal hernia کا patient ہے یہ جب لیٹ جاتا ہے تو اچانک یہ disappear ہو جاتی ہے ٹھیک اور جو ہمارے پاس indirect inguinal hernia ہے یہ جب بندہ لیٹ جاتا ہے تو تو سا time لیتا ہے to be normal ٹھیک اس کا نارمل ہونے میں تھوڑا time لیتا ہے ٹھیک اچھا ہمارے ہم نے تین differences discuss کی ہے inguinal hernia کا number ایک indirect hernia elliptical ہوتا ہے اس کا appearance ہوتا ہے appearance کا مطلب یہ کہ یہ hernia ہوا ہے آرگن یہاں تک herniate ہو چکا ہے تو یہ appearance ہے جس کو ہم inspect کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو indirect inguinal hernia کا appearance ہے elliptical ہوگی سویلنگ جو ہے circular اور symmetrical نہیں ہوگی اور direct inguinal hernia ہے اس کا appearance ہے symmetric ہوگی اور circular ہوگی ٹھیک یہ تھا number first difference اب number second difference بھی ہے کہ جو direct inguinal hernia ہے یہ pressure کے ساتھ ہم control نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس indirect inguinal hernia ہے اس کو اگر ہم pressure دے کے control کر سکتے ہیں ٹھیک جہاں جہاں پہ جہاں پہ یہ جو area ہے یہ جو یہ جو area ہے یہ پہ جو اگر انگوائن جو hernia بن جاتا ہے تو اس میں انگوائن hernia ہے اگر اس میں اوپر سا pressure دے دیں ٹھیک تو یہ bulge out نہیں کرے گا ٹھیک اور جو direct ہے ٹھیک جو direct ہے اس کو ہم pressure کے ساتھ control نہیں کر سکتے ٹھیک اب آتے ہیں دوبارہ end direct کے طرف جو end direct ہے یہ اگر بندہ کڑا ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا time لیتا ہے اپنے full position میں آنے کا ٹھیک جب بندہ کڑا ہوتا ہے تو جب پورا جو hernia ہے پورے hernia direct inguinal hernia جو ہے جب بندہ کڑا ہوتا ہے ٹھیک اچھا اس کا direct inguinal hernia کا fourth number difference یہ بھی ہے جب بندہ لیٹ جاتا ہے تو یہ normal ہو جاتی ہے جو bulge بن جاتا ہے کڑے ہو کی یہ دوبارہ ختم ہو جاتا ہے اور اور جو indirect ہے یہ تھوڑا سا time لیتی ہے normal ہونے میں یہ تھے ہمارے پاس چار difference ابھی جب اگر ہم indirect inguinal hernia کے بات کریں تو indirect inguinal hernia ہمیں بچوں میں زیادہ ملتی ہیں بچوں میں یہ زیادہ پائے جاتا ہے indirect inguinal hernia اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بچوں میں کون سا hernia بہت زیادہ کام ہے تو آپ کا answer ہوگا ان ڈائریک ڈائریک ڈائرین hernia کہوں کہ جب fetus ہوتا ہے baby womb کے اندر ہوتا ہے تو یہ development ہو رہی ہے فیٹرل development ٹھیک تو اس کے وجہ سے صحیح development نہیں ہوتی یہاں پہ جو abdominal جس کی وجہ سے جب delivery ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب baby روتا ہے تو parents hernia notice کرتے ہیں ٹھیک اور اس کا pen جو سب سے بڑا symptom ہے اور اس کا end directing guinal hernia یا directing guinal hernia کا pen ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ جو 23 تک یہ جو pen ہے یہ 23 تک radiate کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو pen ہے یہ 23 تک radiate یہ ہمارے پاس end direct اور direct inguinal hernia میں differences اب ہی آتے ہیں causes کے طرف usually there is no cause of hernia ٹھیک ہے ویسی یہاں پہ کوئی such cause hernia کا نہیں ہے لیکن جنہ congenital بھی ہو سکتا ہے ٹھیک جس طرح کہ میں نے آپ کو end direct hernia کا بتا ہے کہ end direct hernia یہ mostly congenital ہوتا ہے بچوں میں ہوتا ہے inguinal ring does not close is it should just after birth جو inguinal ring ہے یہ close نہیں ہوتا بند نہیں ہوتا normally یہ بند ہو جاتا ہے جیسے بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے برت ہو جاتی ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پہ اگر یہ بند نہیں ہو گا تو inguinal hernia ہو سکتا ہے premature infant جو جو premature ہیں جو پوری premature نہیں ہے جن کے gestational edge کم ہے complete gestational edge نہیں ہوتا تو ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے degeneration of connective tissue of abdominal muscles ٹھیک ہے degeneration of connective tissues of abdominal muscles degeneration ہوتی ہے connective tissues کی ٹھیک کہاں کی abdominal muscles کی ٹھیک ہے heavy lifting object ٹھیک ہے جو وہ لوگ جو زیادہ heavy objects جانے وہ اٹھاتے ہیں جس طرح کے body belters وغیرہ یا مزدور وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک جو heavy وزن جانے وہ اٹھاتے باری باری وزن اٹھاتے ہیں ان لوگ میں رس زیادہ ہوتا ہیں any activity that rises pressure inside the abdomen ٹھیک ہے اور یا کوئی ایسی اور activity ٹھیک ہے جس کے وجہ سے inside the abdomen جو ایسی زیادہ ہو جاتا ہیں جس طرح کے جو اگر کسی کو constipation ہوتا ہے یا ٹائلٹ کے ٹائم پہ جو لوگ زیادہ straining کرتے ہیں یا کوئی ایس طرح heavy exercise کرتے ہیں یا جو لوگ کیا کہتے ہیں جن کو chronic vomiting ہوتی ہے نازیاں ہوتا ہیں نازی نہیں sorry vomiting ہوتی ہے جب بندہ vomiting کرتے ہے تو abdomen میں pressure بڑھ جاتا ہے یا straining کرتے while using the toilet جب defecation کرتے تو defecation کے ٹائم پہ جو straining ہوتا ہے جب بندہ toilet میں زور لگاتا ہے اس کے وجہ سے بھی abdomen میں pressure بڑھ جاتا ہے یا جس کو chronic constipation ہوتی ہے تو جن کو constipation ہوتی ہے اور وہ defecation کرتے ہیں تو زور لگاتے ہیں یا جن کو chronic cuffing ہے ٹھیک تو cuffing کے دوران بھی لوگ cuffing کے دوران بھی abdomen کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہیں ٹھیک یا جن کا prostate gland enlarge ہوا ہے یا جن کو obesity ہے یا جن کو ascites ہے ascites کیا ascites accumulation of fluid in the abdomen ٹھیک fluid in the abdomen ٹھیک اور یہ CLD میں ہوتا ہے mostly CLD کو کہتے ہیں chronic liver disease جن کو chronic liver disease ہوتا ہے ان کو ascites ہوتا ہیں اور ascites جب fluid تر compartment میں چلا جاتا ہے اب abdomen کی تو abdomen کی جو ترد لہرے وہاں پہ fluid accumulate ہو جاتا ہے جس کو ہم ascites کہتے ہیں یا جو لوگ جو لوگ جو نریش ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو جو نیوٹریشن جو غزاء جو ان کا ہے وہ balance ڈائیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے انڈر جو نیوٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ زیادہ ہرنیا کا رسک ہے کی ڈیولپ ہو سکتے یا جو لوگ smoking کرتے ہیں ٹھیک ہے جو smoking کرتے تو smoking کے حجے سے بھی ہرنیا ہو سکتا ہیں ٹھیک ہے سائن سیمٹمز اس کا ہے discomfort of pain ٹھیک اس pain میں پہلی بار بار بھی میں درد جو ہے یہ کیر کو دیکھنے کے لئے یا ہسپٹل جانے کے لئے یا دکت کے پاس جانے کے لئے pain is a very big indication to seek health care ٹھیک ہے تو درد اور discomfort جو اس کا بہت بڑا سائن ہے ٹھیک ہے دی گروت میں increase incise when patient cuff bend left or strand ڈھیک ہے اور اس کا جو growth ہوتا ہے جو bulge ہوتا ہے اس کا جو abdomen کے یہ بلکل straight abdomen ہے ٹھیک ہے تو یہ abdomen ہے اگر patient اسی طرف فیس کر رہے ہیں پیشنٹ اسی طرف فیس کرتا ہے تو یہ abdomen ہے ٹھیک یہاں پہ اس طرح کے bulge ہوگا ٹھیک اس طرح کے bulge کرے گا جو intestines ہے ٹھیک ہے یہ intestine یہاں پہ bulge کرے گا جب یہ abdominal wall ہے جب weak ہوتا ہے تو یہاں پہ intestine bulge out کرتا ہے جس کو ہم نیا کہتے ہیں ٹھیک تو یہ جو bulge ہے ٹھیک ہے یہ جو bulge ہے یہ تب increase کرتا ہے جب بندہ جب بندہ لیٹا ہوتا ہے اور پھر یہ بندہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے تو جب لیٹ کے بندہ اٹھتا ہے تو تب یہ bulge increase ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے size میں increase ہوتا ہے ٹھیک اور یا جب کوئی زور لگاتا ہیں ٹھیک سٹرین کرتا ہیں ٹھیک سٹرین کا مطلب یہ کہ ڈیفکیشن کے ٹائم پہ جو لوگ زور لگاتے ہیں ٹھیک یا کوئی وزن اٹھاتے ہیں ٹھیک یا جب لوگ بند ہو جاتے ہیں یا جب کوئی لوگ کفنگ کرتے ہیں ٹھیک اور اس کا assessment بھی ایسا ہے کہ ہم پیشن کو سپائن پوزیشن پہ لٹا دیتے ہیں ٹھیک اور پھر ہم سیدھا پیشن کو لٹا دیتے سپائن پوزیشن پہ پھر ہم اس کے ٹانگوں میں پاو کی اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور پیشن کو کہتے ہیں کہ آپ وید سپورٹ اٹھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہم پیشن کو کہتے ہیں ہم پیشن کی اپڈامن کو ایکس پوز کرتے ہیں ٹھیک اور ہم پیشن کو کہتے ہم پاؤ کی اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ٹھیک اور ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم پیشن کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اٹھنے وہ آجاتا ہے ٹھیک جو سائز ہے ہرنیا کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک اس کا ٹریٹمنٹ آپریشن ہے اس میں میش رپیئر کیا جاتا ہے جس میں میش جالی سی ہوتی ہے کہ کہیں پہ اگر ابڈامنل وال میں سراخ ہو گیا ہے وہاں پہ جو ہول بن گیا ہے ویکنس کے وجہ سے یا کوئی آور ریزن کے وجہ سے تو یہ یہ سراخ ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جالی سی آتی ہیں اور اس کو جالی سی آتی ہے جس کو میش رپیئر کہتے ہیں میش رپیئر اس کا کیا کہتے ہیں انگوائنل ہرنیا کا ٹریٹمنٹ ہے کہ میش رپیئر کرتے ہیں یہ جو سراخ ہے اس میش کے ساتھ بند کرتے تھے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بڑی سرجری بہت کامل یوز کی جاتی ہیں کامل یوز کیا جاتا ہے جس کو میش رپیئر کہتے یا ہرنی آٹمی کہتے ہیں جو سیک ہوتا موسکولو کلچر ٹھیک جو مسلز ہوتے ہیں اس کا جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس یہ ہم رپیئر کرتے ہیں یا ہر نیو پلاسٹی پروسیجر کرتے ہیں ہر نیو پلاسٹی سچ منو فیلیمنٹ نائلون اور ایمپلانٹ آف ٹیفلون اور انٹروڈیز فار وائٹ ڈیفیشنسی اس میں منو فیلیمنٹ نائلون اور یا ایمپلانٹ ہی اس کی جاتے ہیں جس جو ٹیفلون ہوتے ہیں جس کو ٹیفلون کہتے ہیں وہ انٹروڈیز کی جاتی ہے جب ڈیفیشنسی وائٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا جو کامن ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے میش رپیئر ٹھیک اچھا کمپلکیشنس اس کے جو کمپلکیشنس ہے انوزیا وامیٹنگ ہے ٹھیک اس طرح کے جو لوگوں کو انوزیا ہوتا ہے وامیٹنگ ہوتی ہے یورین ری 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 ٹھیک یورین ری 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 ہوتا ہوتا ہرنیا ری ایک کرنس ہوتا ہے ٹھیک تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بلی ڈنگ بھی اچھا انجری ٹو انٹرنل آرگنز ٹھیک انٹرنل آرگنز کی انجری بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ایک ایک جینا یہاں پہ یہ ابڈامن میں ہول بن گیا ہے ٹھیک یہ جینا بالکل سٹیٹ اس طرح کے ابڈامن ہے ٹھیک اور یہ جینا اگر یہاں سے انٹرسٹین بلج آؤٹ کرتا ہے ٹھیک تو جب انٹرسٹین بلج آؤٹ کرتا ہے تو یہ جو ایریا ہے یہ جو ایریا ہے انٹرسٹین کا یہاں پہ انٹرسٹین کے وال پہ پریشر بڑھ جاتا ہے ٹھیک کیونکہ یہ جو ہول ہوتا ہے یہ بہت کے وجہ سے جو انٹرسٹین ہے یہ ہرنیٹ ہو جاتا ہے بلج آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو لیئرز ہے ٹھیک ہے جو انٹرسٹین کے جو وال ہے اس پہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اسی پریشر کے وجہ سے یہاں پہ یہ جو پارٹ ہے انٹرسٹین کا ٹھیک ہے اس یہ پارٹ کو پھر بلڈ جو سپلائی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں ٹھیک کیونکہ یہاں پہ پریشر بڑھ گیا جو یہاں پہ وینز آ رہے آرٹریز آ رہے رگے آ رہے ہیں بلڈ بلڈ بیسل آ رہے تو یہ بلڈ بیسل جو ایک کمپریس ہو جاتے ہیں اور اس کی کمپریشن کے واجہ سے جو اس کو پھر بلڈ سپلائی نہیں ملتی جب بلڈ سپلائی نہیں ملے گی تو نیوٹرین نہیں ملے گی ٹھیک نیوٹرین نہیں ملے گی آکسیجن نہیں ملے گی تو ٹیشو ڈیت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو یہ جو انٹرنل آرگنز کو انجری ہو بلیڈن ہو سکتا ہے ٹھیک وونڈ انفیکشن ہو سکتا ہے ٹھیک جینا اور پین فول سکار بھی بن جاتا ہے ٹھیک نرسنگ ڈیاغنوز اس کیلئی ہے اکٹیووٹی انٹولورنس ٹھیک کیونکہ اکٹیووٹی اس لی انٹولورنس ہے کہ پیشن کو ہرنیا اگر کوئی اس ریلیٹڈ ٹھیک ڈیزیز کیا ہمارے ساتھ ہرنیا ٹھیک تو ہرنیا میں جینا اکٹیوٹ پین ہوتا ہے کیونکہ جب ہرنیا بلج آؤٹ کرتا ہے تو اس وقت پین ہو جاتا ہے سوولن پروٹوزن آف ٹیشو ریلیٹڈ ٹو ویکر ابڈامینل وار ٹھیک سوولن پروٹوزن آف ٹیشو ٹھیک جب یہ ہرنیا بلج آؤٹ کرتا ہے تو پروٹوزن ہو جاتی ہے ٹھیک بلج بن جاتا ہے جو ریلیٹڈ ٹو ویکر ابڈامینل وار جب ابڈامینل وار ویک ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹیشو پروٹوزن ہو جاتے ہیں ریس فور انفیکشن ٹھیک انفیکشن کا ریس ہوتا ہے جو انٹسٹائن ہے یہ بلج آؤٹ ہو گیا ہے وہ چھوٹے سراخ میں تو اس کے وجہ سے میں نے پچھلی سلائر میں جو آپ کو ایکسپلین کیا کہ جو بلڈ سپلائی آلٹر ہو سکتی ہے امپیر ہو سکتی ہے تو اگر بلڈ سپلائی سپلائی امپیر ہو جائیں تو انجری ہو سکتی ہے ٹیشو ڈیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے نرسنگ ڈیاغنوز ہمارے پاس ہے کہ اپلائی آٹرس آہ اونلی آفٹر راہرنیا ہز بین ریڈیوز فور بیسٹ ریزرٹ اپلائی ایٹ آن دا مارننگ بیفور دا پیشن گیٹس آؤ آوٹ ریڈیویٹی کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹرس ہے یہ اپلائی کیا جاتا ہے to ریڈیوز دا ہرنیا ٹھیک ہرنیا کو ریڈیوز کرنی کیلئے جینا یہ ٹرس اپلائی کیا جاتا ہے ٹھیک آ فور بیسٹ ریزرٹ اپلائی ایٹ این دا مارننگ بیفور پیشنٹ گٹ آوٹ 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 ٹھیک ہے اور اچھی ریزرٹ کیلئے جب پیشنٹ میں نے آپ کہا کہ جب پیشنٹ لیٹ کے اٹھتا ہے تو جب پیشنٹ لیٹ کے اٹھتا ہے تو اس وقت یہ بل زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ٹرس ہے یہ ہم صبح کے ٹائم پر اپلائی کر سکتے ہیں جب پیشنٹ بیٹ سے اٹھتا ہے تو پھر پیشنٹ بیٹ سے اٹھے گا تو وہاں پہ پیشنٹ اپلائی ہوگا ٹرس ہوگا ٹھیک ایک بیٹ کے طرح جو وہاں پہ جن کو کہیں پہ آگر ہرنیا ہے تو وہاں پہ بانگتے ہیں لوگ ٹھیک ہوگا پھر اس پریشر کے وجہ سے ہرنیا نہیں ہوگا ٹھیک اسیس دی اپلائی پاوڈر فور پروٹیکشن بگا سکنٹ بھی اٹھ ٹھیک اور جن آپ سکنٹ کو ڈیلی اسیس کریں ٹھیک اور وہاں پہ جو پرکلی ہیٹ پاوڈر ہے ٹھیک وہ یوز کیا کریں کیونکہ ایک اور جو چیزوں دے جب ہم ابڈامن پہ زیادہ آرشے تک بانگ کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے سکن ایریٹیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک اگر انکارسیریشن ہے یا سٹرنگولیشن ہو جاتی ہے ٹھیک تو آپ امیجیٹ ریپورٹ کریں سٹرنگولیشن میں آپ کو کہاں تھا کہ جب یہ ابڈامن وال ہوتا ہے ٹھیک ہے ابڈامن وال ہے تو یہ ابڈامن وال اس میں اس کی ترو اگر انٹسٹین بلج آؤٹ کرتا ہے ٹھیک اس طرح کی تو یہ جب انٹسٹین بلج آؤٹ کرتا ہے اور یہاں پہ جو بلڈ سپلائی ہے وہ ایمپیر ہو جاتی ہے بلڈ سپلائی میر ڈیفیکٹ آجاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ٹھیک ہوتی ہے اور اس میں مروڈ آجاتے ہیں ٹھیک ہے یہ روٹیٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر انگوائنل ہرنیا کے بارے میں تو اگر اس میں آپ کوئی ڈیفکلٹی ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی کنسیپٹ کلیر نہیں تو برائے میرے بانی آپ پوچھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو بھی questions ہوتے ہیں تو میں وہ صالف کر سکتے آپ کامنٹس میں بھی نیچے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھ سے whatsapp پہ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک اب نہ بہت زیار خیال رکھے گا اللہ حافظ خدا پامان